گلبرگا شہر میں حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی سجادہ نشیم بارگاہ شیخ اڈکن کے ویسال کے بعد گلبرگا سانسر ڈاکٹر امیز جادب درگاں حضرت شیخ شاہ محمد سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کو وزیٹ کر تاج الدین بابا جنیدی کے خبر کی زیارت کی اور ان کے فرزن جناب مناج بابا جنیدی سے ملاقات کر ایک عظیم شخصیت کے ویسال پر افسوس جتایا ہے ڈاکٹر امیز جادب نے گلبرگا ہیڈلائنز کے ذریعے کہا یہ کافی افسوس کی بات ہے کہ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی صاحب اب ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ یاد کرتے ہیں اور سانسد امیز جادب نے کہا یہ بہت خوش نصیب ہیں جو ایک ایسی مہان شخصیت کے آسرے میں ان کا جنم ہوا ہے امیز جادب نے کہا بارگاہ شیخ ایڈکن میں صدیوں سے ہندو مسلم ہر مذہب کے لوگ اپنی مراد پوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس بارگاہ میں غریب بچیوں کی شادی ایجوکیشن اور لنگر جیسی شوشل ایکٹیوٹیز بھی کئی سالوں سے کی جا رہی ہیں سانسد امیز جادب کے اس وزیت پر مناج بابا جنیدی نے امیز جادب کو حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی صاحب کی زیارت کرائی اور ساتھی ساتھ بارگاہ شیخ ایڈکن کی بھی زیارت کی گئی اور اس کے علاوہ حجرہ سلات النبی میں کچھ وقت عبادت کے بعد سانسد امیز جادب نے اس بارگاہ سے اپنے لیے ایک منت بھی مانگی ہے آخر میں امیز جادب نے حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی کی وسال پر افسوس جتاتے ہوئے کہا اوپر والا تاج الدین بابا جنیدی کے فرزن سراج بابا جنیدی وحاج بابا جنیدی اور مناج بابا جنیدی کو سبر کرنے کا حوصلہ دے اور تاج الدین بابا جنیدی کے کچھ ادور کاموں کو آگے بڑھانے کی طاقت دے آج میں گلبرگا کے شہر میں حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی سجادے نشین شیخ روزہ درگا کو آیا ہومے ادر ہمارے صاحب تھوڑی دن پہلے ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ساری ہندوستان میں نہیں سارے جہاں میں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ پریئر کرتے ہیں دل سے کچھ مانگ لے کے جاتے ہیں اور ان لوگوں کا جو جو دل سے مانگ چیز ان کو حاصل ہو جاتی ہے ایسی بڑی شکتی ہمارے گلبرگا میں اس درگا میں ہے اور میں خوش نشیب ہوں میں گلبرگے کے دھرتی پہ پیدا ہو کر ان لوگوں کے آسریے میں ان مہان لوگوں کے ریڈیس کے اندر مجھے بھی ایک ڈیموکرسی میں پرجا پرورت میں ایک بڑا سکتی دیا گا ہے میں دل سے دعا کرتوں مانگتا ہوں جو یہاں سے یہاں پہ اب تک چل رہی ہے کچھ اتیاس میں ابھی سنا سناو یہ جب تک سورت چاند رہے یہ دھرتی رہے یہ پہ ایسا ہے پیار محبت ہر سماج کے صرف مصمالوں کو نہیں ہر سماج کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ میرس سے کورچی سے اور بہت دور دور سے یہاں پہ آ کر من چاند کر کر دل حلکہ کر کر لوگ جاتے ہیں میں بھی یہاں پہ مجھے موکہ ملائے بھی آنے کے لیے میں بھی یہاں سے کچھ منگلی کے جا رہا ہوں وہ ہمارا دعا قبول ہو جاتا بول کے مجھے بھروسہ ہے اور میں چاہتا ہوں اس ہندوستان پہ اس دھرتی پہ بھارت کے دیش میں شانت اور عمل رہے سب اپنے بھائی چارہ سب ہمارے اپنے ہیں بول کر سب چلے وہ بھارت دیش کو شکتی دے ہمارے لوگوں کو وہ شکتی دے وہ میں مگلے کے جا رہا ہوں اور میں کبھی بھی جبھی مجھے موکہ ملا یہاں پہ آؤں گا جو یہاں پہ سوشیل ایکٹویٹیز بہت سے چل رہی ہے گریبوں کی شادی ایڈوکیشن اور لنگر ہوگار چلتے رہتے ہیں یہ سب چلے بڑا کام ہے یہاں پہ ہمارے خادے خادے مندین آواز کا بھی میں بھی ان کا اتیاز بھی دیکھ کر سن کر جا رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے ہر لوگوں کو میں دھنیوات کرتا ہوں بہت اچھی طرح ہم کو آپ پر یہاں پہ اور پوزے پورا ہم کو درشن کرا کر بہت میں آپ آباری ہوں اور ہر لوگوں کو اور ایک بار شکریہ دا کر کے میں ہمارے مناج بھاوہ صاحب ایراج بھاوہ صاحب اور واز بھاوہ صاحب یہ تین لوگوں کو پورا شکریہ دے جو کام آدھورا چھوڑ کے گئے جو ان کے دل میں جو کام کرنی تھی وہ پورے ان کو آگے بڑھانا کے لئے شکریہ دے اور ان سے بھی زیادہ کرنے کا ان کو تاکت دے یہ بولکہ میں سوچے دوہ ملکے دنیا بہت دنیا دنیا اور تراہ کیا 24 7 بہل ہل سرکل رگ روڈ گل برگا